بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ دیا ہے کوکر کی سیٹھی لگا کے تو پھر میں نے یہ کریلے کے سارے کریلوں کو کاٹ کے اس میں نمک لگا کے رکھ دیا تھا اور دوسری طرف میں نے آئل کرم ہونے رکھ دیا ہے یہ دیکھئے میں نے کوکر اوپن کیا اس میں کچھ بھی نہیں ڈلاوا صرف پیاس ٹیمارٹر ادرکرسن کا پیسٹ اور ہری مرچیں یہ بوائل کریے دو عدد میں نے درمیانے سائز کی پیاس لیے اور دو عدد درمیانے سائز کی ٹیمارٹر لیے ہیں نہ زیادہ چھوٹے تھے نہ زیادہ بڑے تھے نار سائز کی ٹیمارٹر تھے اور پانچ چھے ہری مرچے لیے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے لسہ ندرک کے لیے بھر کے تو یہ سب چیزیں میں نے پانی ایک گلاس ڈال کے کوکر میں بوائل کر لیا تھا تاکہ پیاس ٹیمارٹر لسہ ندرک یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب گل جائے اس طریقے سے بوائل کر کے ڈالیں تو پیاس کھڑی کھڑی نہیں رہتی ہے یہ گل جاتی ہے اب اس کے ساتھ ہی میں نے بزار کا جو اچار گوشت مسالہ آتا ہے وہ میں نے ڈالا ہے آپ کسی بھی برینٹ کا ڈال سکتے ہیں میں نے کھلا مسالہ ڈالا ہے اچار گوشت کا تو بس صرف میں نے یہی ڈالا ہے اور آپ چاہیں تو گھر میں بھی بنا کے اچار کا مسالہ ڈال سکتے ہیں دوسری طرف میں نے کریلے جو ہیں وہ فرائی کرنے کے لیے رکھ دیئے ہیں اور یہ دیکھیں کریلے کتنے اچھی طریقے سے فرائی ہو گئے ہیں اسی طریقے سے آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے سارے کریلوں کو میری تقریباً ایک پاؤ ڈال ہے اور تین پاؤ کے قریب کریلے ہیں کیونکہ کریلے ہمارے گھ میں زیادہ پسند کیے جاتے ہیں تو میں نے اس وجہ سے یہ کریلے زیادہ لیے ہیں منہ آپ ایک پاؤ ڈال میں آدھا کلو کریلے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسی طریقے سے سارے کریلے فرائی ہو جائیں گے ادھر مسالہ بھی ابھی میں نے مسالے میں آئل وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا وہ بھائل بس جو مسالہ کیا ہے اسی میں میں نے مسالہ ڈال دیا ہے اچاری مسالہ اور اسی میں اب میں چنی کی ڈال ڈال دوں گی چنی کی ڈال میں نے تقریباً ایک ڈیر ہنٹا بھگو کے رکھی ہوئی تھی آپ کی مرضی آپ بھگویں یا نہ بھگویں تو یہ میں نے دیکھیں بھگو کے ابھی اس میں نہ آئل یا نہ کچھ ہے بس اسی طریقے سے یہ میں نے ڈالا ہے آئل میں نے اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ کریلے فرائی ہو رہے ہیں تو کریلے جو فرائی ہو جائیں گے تو وہی آئل اس میں جائے گا اس کو میں پانی ڈال کے تھوڑا سا پریشر لگاؤں گی تاکہ یہ دال جو ہے وہ گل جائے یہ دیکھیں میں نے پریشر لگا کے اور دال کو گلا لیا تھا اچھے طریقے سے یہ دال گ گل گئی تھی پھر میں نے اس میں جو آئل تھا وہ ڈالا جو کریلوں کا آئل تھا وہ ڈالا پریشر کھول کے دیکھا دال چیک کری ڈال اچھی سے گل گئی تھی تو آئل ڈال کے میں نے اس کو بھون لیا بھون کے میں نے اس میں جو تلے وے کریلے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیئے اور پانچ منٹ تک میں نے اس کو پکایا کریلے ڈال کر کریلے میں ڈالتے ہوئے آپ کو دکھا نہیں سکی میرے گیسٹ آ گئے تھے تو ادھر میں بزی ہو گئی تھی تو بس کریلے ڈال کے پانچ منٹ تک اس کو پکانا ہے اور بس پھر یہ ریڈی ہیں یہ دیکھئے بڑا مزیدار سی ہے دال تیار ہوتی ہے دال کرے لیں تو آپ لوگ بنائیے کھائیے مزے کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں شیئر کریں چلے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ